خطبہ نمبر 73 آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی مروان ابن الحکم سے بسرے میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا اخذ مروان ابن الحکم اسیرا یوم الجمل فاستشفع الحسن والحسین عریہم السلام الى امیر المؤمنین عریہ السلام فکل ماہو فی فخلا سبیل کہا جاتا ہے کہ جب مروان ابن حکم جنگ جمل میں گرفتار ہو گیا تو امام حسن حسین علیہ السلام نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے اس کی سفارش کی اور آپ علیہ السلام نے اسے آزاد کر دیا فقالا لہ یبایعک یا امیر المؤمنین فقالا علیہ السلام اولم یبایعنی بعد قتل غثمان لا حاجت لی فی بیعتی انہا کف یہودی لو بایعنی بکفہی لغدر بسبت تو دونوں حضرات نے عرض کیا یا امیر المؤمنین یہ آپ علیہ السلام کی بیعت کرنا چاہتا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا اس نے قتل عثمان کے بعد میری بیعت نہیں کی تھی مجھے اس کی بیعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ایک یہودی قسم کا ہاتھ ہے اگر ہاتھ سے بیعت کر بھی لے گا تو رقی طریقے سے اسے توڑ ڈالے گا یاد رکھو اسے بھی حکومت ملے گی مگر صرف اتنی دیر جتنی دیر میں کتہ اپنی ناک چاٹتا ہے اس کے علاوہ یہ چار بیٹوں کا باپ بھی ہے اور امت اسلامیہ اس سے اور اس کی اولاد سے بدترین دن دیکھنے والی ہے